ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کیا ان آنکھوں کے زنا سے ہم بچتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ نمازی ہیں، حاجی ہیں، چہروں پہ داڑیاں ہیں، سروں پہ ٹوپیاں ہیں کتنے لوگ ہیں جو اس منظر سے بچتے ہیں، ان مناظر سے بچتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ اولیاء اللہ نے اپنی آنکھیں نکالی ہے اگر ایک غلط منظر پر نظر پڑ گئی، ایک غلط منظر پر آنکھیں نکال کے پھینکتی آنکھیں نکال کے پھینک دی بہت دور چلا جاؤں گا اپنے عنوان سے لیکن دور جانا بھی نہیں چاہتا بات کو سمیتنا بھی چاہتا ہوں لیکن یہاں مجھے ایک حدیث یاد آگئی اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر کے اپنے جوانوں کو ان کی جوانی کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں دیکھو، نگاہوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے اور مومن کی نگاہ کی حفاظت تو زیادہ ضروری ہے کیونکہ انہی آنکھوں سے ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے جنت میں اللہ کا دیدار کرنا ہیں آنکھوں سے قبر میں رسول پاک کا دیدار کرنا ہے یہ آنکھیں بہت قیمتی ہیں ان آنکھوں کی عظمت ہمیں پتا نہیں ہے ان آنکھوں کی عظمت ان سے پوچھو جن کو مصطفی جان رحمت کا صحیح عشق مل گیا تھا آج نگاہوں کے زنا میں اللہ ماشاءاللہ امت کی اکثریت ڈوبی ہوئی ہے اور ہم احساس بھی نہیں ہے قدرت نے احساس دلانے کے لیے روزی تنگ کر دی کہ اب تو تمہیں ہوش آئے اس لیے کہ جب تمہاری روزی تل ہوگی تو تمہیں ہوش آئے گا ہوش کے نہ کھلنے کے تم توبہ کر لوگے لیکن تنگیہ رسک کا معاملہ ہم کہاں جوڑتے ہیں ارے ابھی تو دنیا میں مندی چل رہی ہے پھولاں کی حکومت آگئی تو تنگی آگئی مومن کے رزق کی تنگی سے کسی کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ مومن کا ایمان ہے حکومتیں رزق نہیں دیتی ہم تاک رزق دیتے ہیں اللہ رزق دیتا ہے اللہ رزق دیتا ہے یہ کیا بھیک مانگنے والے تمہیں روزی دیں گے جن کی فریج اور جن کے گھر کے کچن روم ایک سے ایک نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں کھاتے کیونکہ ڈاکٹر نے منہ کر دی جو خود اپنی کمائی نہیں کھا سکتے وہ تمہیں کیا کھلائیں گے کھلانے والا میرا خدا ہے تاہار و جبار ہے اور پھر کتنا کھلاتا ہے پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں پیدا ہونے سے پہلے جس نے ماں کے پیٹ میں کھلایا وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں کھلا سکتا اور ہمارا تو ایمان ہے میرا اللہ تو ہمیں قبر میں بھی کھلاتا ہے اگر وہ روزی دینا چاہے تو وہ قبر میں بھی روزی دیتا ہے کچھ تو ایسے جو مٹی میں مل کر کے ختم ہو جاتے ہیں کچھ تو ایسے جن کے جسم بھی سلامت کچھ تو ایسے جو تلاوت بھی کرتا مجھے شریف کی حدیث اٹھا کر دے ایک شخص نے ایک قبر کا نشان مٹ گیا تھا گلتے سے خیمہ لگا لی رات ہو گئی تو اس قبر اسے سور ملک کی تلاوت کی آواز یہ واقعہ کے بیان کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ سور ملک کی تلاوت کا عادی تھا تو وہ قبر میں بھی اس کی تلاوت کرتا یہ شان ہے اللہ والوں کی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ